دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کی کس طرح سے آپ اپنا خود کا نوٹ بکس کا برانڈ بنا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے نوٹ بکس بنا کر اسے سیل کرنے کو دوستو یہ ہے ایک بڑا بزنس ہے اور منوفیکچرنگ بزنس ادھکتر اچھا منافع دیتا ہے دوستو اپنے اگر ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز پلیز سبسکرائب کر لیں اور بغل والے گھنٹے کو بھی دوا دیں کیونکہ ہم لاتے رہتے ہیں نئے نئے بزنس آئیڈیاز اور نئے نی جانکاری کے والا فیل نوٹ بکس کی سب سے عادہ خرید اسکول اور کالیج کے سٹوڈنٹس کے دوارہ ہوتی ہیں اس سے الگ گارمنٹ اور پرائیویٹ سیکٹر کے سبھی آفیزز میں اس کا فیوگ ہوتا ہے اس کے علاوہ سبھی دکانوں پر اور سبھی بزنس میں اپنا حساب اور باقی جانکاری رکھنے کے لیے بھی نوٹ بک کا یوز ہوتا ہے نوٹ بک کی مارکٹ بہت بڑی ہے اور اگر ایسے میں آپ اس کی منفیکچرنگ کا بزنس کرتے ہیں تو آپ اس سے بہت اچھا بزنس سیٹ اپ کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم اسی بزنس کی پوری جانکاری دینے جا رہے ہیں کیسے آپ کو نوٹ بک بنانا شروع کرنا ہے کیا مشین چاہیے ہوگی کیسے اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی کتنا خرچ آئے گا اس کام میں اور کتنا منافع آپ اس کام میں لے سکتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو ہم تک ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں تو دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے اس بزنس میں دوستو اس بزنس میں آپ کو سب سے پہلے ایک جگہ کا پربند کرنا ہوتا ہے جہاں سے آپ اس کام کو شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کو نوٹ بک بنانے کے لیے مشین خریدنی ہوتی ہے اور کچھا مال خریدنا ہوتا ہے اس کے بعد آپ دو یا تین کاریگر لگا کر کام کو شروع کر سکتے ہیں مال تیار کرنے کے بعد آپ اسے ہول سیل اور ریٹیل مارکٹ میں بیشتے ہو اور منافع کماتے ہو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس کام میں آپ کو کیسی اور کتنی جگہ چاہیے ہوگی دوستو آپ کو اس کام کے لیے کم سے کم چالیس گس چھ گئے کی ضرورت ہوگی کسی بھی استان پر ہو سکتی ہے اس کام میں اچھی لوکیشن کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ مال صرف تیار کر رہے ہو اسے آپ کو بیشنا نہیں ہے اس استان سے تو استان کوئی بھی ہو سکتا ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ مشین کتنی لگیں گے اور مشین کتنے روپے میں آپ کو مل جائیں گی دوستو اس کام میں آپ کو تین مشین چاہیے ہوں گی پہلی مشین آپ کو چاہیے ہوگی ایج سکوائرنگ مشین اس مشین سے آپ پیپر اور گتے کو موڑ کر اس مشین کی مدد سے نوٹ بک کو صحیح شیپ میں لائیں گے دوسری آپ کو چاہیے ہوگی پین اپ مشین اس کی مدد سے آپ نوٹ بک کے پنے روپنے کے لیے نوٹ بک کے بیچ میں پین لگائیں گے تیسری آپ کو چاہیے ہوگی کٹر مشین جس کی مدد سے آپ نوٹ بک کے بیکار کناروں کو کٹ کر اچھا شیپ دیں گے تو دوستو یہ تین مشین آپ کو چاہیے ہوں گی اس کام کے لیے دوستو یہ تینوں مشین آپ کو ساڑھے پانچ لاکھ روپے میں مل جائیں گی اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں تو آپ ایج اسکوائرنگ مشین کے بینہ بھی مال تیار کر سکتے ہیں اس مشین کے بینہ آپ پین اپ مشین اور کٹر مشین لے کر بھی اس کام کو شروع کر سکتے ہیں جس میں آپ کے دھائی لاکھ روپے خرچ ہو جائیں گے دوستو اگر آپ مشین خریدنا چاہتے ہیں تو مشین کے ڈیلر کا نمبر اور ایڈریس ہم نے ڈسکرپشن باکس میں دے دیا ہے ان کے نمبر پر آپ فون کر کے مشین خرید سکتے ہیں یا کوئی اتھیک جانکاری اگر آپ کو چاہیے وہ مشین کے بارے میں تو وہ بھی آپ یہاں پر لے سکتے ہیں اب آپ کو بتاتے ہیں کہ کچھا مال کیا لگے گا کہاں سے ملے گا اور کتنے روپے موسیقی موسیق Pro موسیقی 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 ساتھ روپے سے ہاتھ روپے مل جائیں گے تو دوستو اس کام میں منافع بھی اچھا ہے ایک بار آپ اگر اس کام کو شروع کر لیتے ہیں تو آپ کو بس ہول سیل اور ریٹیل مارکٹ میں اپنے سممت اچھے کرنے ہوں گے جس سے آپ زیادہ سے زیادہ مال بیچ سکیں ساتھ روپے مل جائیں گے